اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے راجستانی ڈش کڑی پکوڑے کی ترقیب لے کے آئی ہوں راجستانی یا مارواری میں اس کو کھاٹا بھی کہتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے اس کے انجریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں یہ انجریڈینس کڑی کے لئے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے بیسر آجی پیالی نمک دو سے تین جویں لسن کے اور دو سے تین ہری مرچی پریش اس کے لئے آپ کو چاہیے دہی ایک پیالی اور پانی تقریباً ایک لاز تو آپ سب سے پہلے کڑی کے تیاری کر لیتے ہیں ایک باؤل میں بیسر شامل کریں دہی شامل کریں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے خیال رہے کہ اس میں گھڑیاں نہ رہیں اس طرح ٹرینی سا مکسر تیار کر لیں اب اس کے اندر تمام انگریڈینٹ شامل کریں دوبارہ سے مکس کر کے پانی شامل کریں اب ہم جس پین میں اس کڑی کو بنائیں گے اس میں اس مکسر کو ٹرانسفر کر لیں اور اس کڑی کو اب ہم اتنا بکائیں گے کہ یہ گاڑی ہو جائے اس کو بننے میں تقریباً دو سے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں اور یہ جتنی اچھی پکی بھی ہوگی یہ اس لئے ہمتے دار ہوگی اب میں نے اس کو چولے پہ چڑھا لیا ہے اب اس کو ہم دو سے تین گھنٹے چھوڑ دیں گے پتنے کے لئے خیال رہے کہ یہ لگے نہیں اور بیچ میں مستلسل اس کو آپ چمچ چلاتے رہیں اب ہماری کڑی تقریباً دو سے دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہم ساتھی ساتھ پکوڑوں کی بھی تیاری کر لیتے ہیں اور سرکے کی بھی پکوڑے بانانے کے لئے ہمیں چاہیئے بیسن ایک کپ نار مچ پاوڈر پوٹر ٹی سپوٹ اجوائیٹ پوٹر ٹی سپوٹ نمک پاوٹر ٹی سپوٹ سیرہ پوٹر ٹی سپوٹ بیکنگ سوڑا یا کھانے کا سوڑا ذرا سا چٹکی بھر ایک ادر پیاز اس طرح بارک کٹی ہوئی اور ایک ادر ہری میل چی اس طرح بارک کٹی ہوئی پکوڑے بانانے کے لئے اوائل پرائن کے لئے اور تڑکے کے لئے تقریباً دو سے تین چمچ کھانے کے تڑکے کے لئے تڑکے کے لئے جو ہمیں چاہیئے انگریڈینٹس وہ بھی نوٹ کر لیں تین سے چار کول لار مرچے ہری میرچ دو سے تین ہاپ ٹی سپوٹ میرا پیاز ایک چھوٹا سا سپرنگ آنین منٹے بیل سپون اس طرح بارک کٹ لیں دو سے تین جوویل اس طرح بارک کٹ لیں اب ایک باؤل میں ہم پکوڑوں کے لئے میکس بیٹر تیار کریں گے بیسن شامل کریں خیاز اور ہری میرچی شامل کریں یہ تمام ڈرائی انگریڈینٹ ڈرائی سپائس اس میں شامل کریں اب اس میں اتنا پانی ڈالے کہ یہ سموز سا بیٹر تیار ہو جائے جس سے ہم آسانی سے پکوڑے تیار کر سکیں اس طرح سپوٹ سا بیٹر تیار کر لیں پکوڑوں کے لئے اب ہم پکوڑے تیار کریں گے پکوڑے میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے جب یہ گولڈن ڈراؤن ہو جائیں گے تو میں اس کو باہر لے لوں گی پکوڑے اب تیار ہیں میں اس کو باہر لے لوں گی اب یہ پکوڑے ہم اپنی گھڑی میں شامل کر لیں گے اور اس کو تڑکہ لگائیں گے کے کے لئے ہم سب سے پہلے پیاز اور لسن شامل کریں گے سکیٹ بھونڈ اور بھونڈ ہونے پر باقی سکیٹ جڑا رہیں گے اب میں نے اس پہ سپرنگ انگر شامل کر لی ہے اب ہم لال مرز ہری مرز اور زیرا بھی شامل کر لیں گے درہا سا کر کر آئیں گے اب ہمارا تڑکہ بلکل تیار ہے ہم اس کو کڑی پہ ڈالیں گے مزیدار سی ہماری پکوڑا کڑی تیار ہے پلین رائس کے ساتھ اس کو سرز کریں آپ کی فی پکا مجھے انتظار رہے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ